ہماری آج کی ویڈیو شجرکاری سے متعلق ہے درخت لگائی زندگی بچائیں ہم تو محروم ہیں سائیوں کی رفاقت سے مگر ہم تو محروم ہیں سائیوں کی رفاقت سے مگر آنے والے کے لیے پیٹھ لگا دیتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں شجرکاری کے فوائد دینِ اسلام چونکہ وجودِ بقا کا زامن اور دینِ پترت ہے اس میں ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی ثقافت و پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے شجرکاری کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی درخت لگایا اس کی حفاظت اور تیک بھال پر صبر کیا ماں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ ساتھ چیزیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ان میں سے ایک درخت لگانا بھی ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں شجرکاری کے معشرتی فوائد عالمی محول کے درچہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجوہات میں درختوں کا کٹاؤ کاریوں کا پیتہاشت ہوا اور زہریلی کیسے شامل ہیں لہٰذا سیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے فضائی علودگی میں کمی چانرو کی بقا کا ذریعہ سلاب سے بچاؤ لیٹ سرارجنگ سے بچاؤ کہت سالی کا خاتمہ اور ایندن کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے آئیے اب جانتے ہیں شجرکاری کے معشرتی فوائد اس سے ایک تو بجلی کی بچت ممکن ہے اس کے علاوہ سنتوں کی حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے رضائی ضروریات کے حصول کا ذریعہ ہیں یہ درخت اور زمین کی ضرخیزی میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے طبعی اور طبعی فوائد سب سے پہلے یہ آکسیجن کی فراہمی کا ذریعہ ہیں درخت ہمارے لیے عدویات کے حصول کا ذریعہ ہیں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن میں کمی اور انسانی صحت کا زامن ہے خوشکوار ماحول کا سبب بنتے ہیں جبکہ سوتی آلودگی میں کمی کا باعث بھی بنتے ہیں آئیے اپنے آنے والی نسٹوں کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے فیوچر کنسرن گرامر سکول کلوالا سرگودہ کی قیادت میں ہماری ٹین کا حصہ بنیں اور اپنے ملک پاکستان کو سرسبز بنانے میں ہر فرد کم از کم ایک پودا ضرور لگائے سربز انقلاب کا آغاز نئے پاکستان کی بنیاد ہمارے ادارے فیوچر کنسرن گرامر سکول کلوالا سرگودہ کے سنگ اس شجر کاری موہن کا حصہ بنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو سرسبز پاکستان کا تفاہ دیں حب سے جہاں ختم کر دیں ایک سبا کے جھونکے سے حب سے جہاں ختم کر دیں ایک سبا کے جھونکے سے دل کی ہر گھٹن سفدر یہ شجر مٹاتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ